اسلام علیکم دوستو آج کے سوڈیو میں ہم شوامی میٹن کے حالے سے بات کرنے والے ہیں کہ یہ موبائل آپ کو پاکستان میں کتنے میں ملتے ہیں کیا یہ ایک اور پرائیس موبائل ہے یا پھر یہ ویلیو فار مانی موبائل ہے تو آج ہم اسی موبائل کے حالے سے بات کرنے والے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کو مارکیٹ میں اس سے بہتر کون سے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پھر میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ شوامی کے میٹن سریز جو ہے اس کے دو فونز ہیں 200 تین فون ہے لیکن ایک میٹن ہے ایک میٹن پرو ہے اور میٹن لائٹ ہے میٹن لائٹ وہ بیجٹ رینج میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم اگنور کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میٹن اور میٹن پرو کے بالے میں تو پاکستان میں جو بریان لانچ ہویا ہے وہ میٹن لانچ ہویا ہے میٹن پرو لانچ نہیں ہوا میٹن پرو کے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو کیمرے ہیں وہ میٹن سے تھوڑے سے بہتر ہیں اب می ٹین میں آپ کو کیا کیا چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہم اس والے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو می ٹین میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور پھر میں اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا خرابیاں یا خوبیاں یا خامیاں وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں می ٹین میں آپ کو 6.67 انچ کی سپر ایم اور ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کی ریویلیشن فل ایچ ڈی پلس ہے اس میں آپ کو 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جب آپ کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس میں آپ کو گلاس بیلڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے فرانٹ ڈور بیگ کے اوپر آپ کو گلیلا گلاس 5 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ جو ڈسپلی ہے وہ آپ کو ڈوٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ اس میں آپ کو ڈوٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ کا جو آرڈیو ایکسپینس ہے وہ کافی ایمرسیب ہو جاتا ہے اگر ہم انٹرنرز کی بات میں تو اس موائل میں آر جی بی کی ریم دی گئی ہے اور کافی زیادہ دو سو چھپن جی بی کی سٹورج دی گئی ہے لیکن اس میں ایسٹی کارڈ کی سپورٹ نہیں دی گئی ہاں آپ کو سٹورج اچھی خاصی مل جاتی ہے تو ایسٹی کارڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر انٹرنرز میں سب سے جو مین چیز کی مل جاتی ہے آپ کو سنیپ ڈریکن 865 پروسیسر دیکھن کو مل جاتا ہے جو کہ اس وقت ون او بیسٹ پروسیسر ہے موبائل انڈسٹری میں اس کے لئے انڈرینو 650 میں آپ کو جی بی دیکھن کو مل جاتا ہے انڈرائیڈ ٹین وی ڈوائی ٹوائل کے ساتھ دیکھن کو مل جاتا ہے کیمرے کی بات میں تو اس موائل میں آپ کو بیک سیڈ کے اوپر چار کیمرے دیکھن کو مل جاتا ہے ایک سو آٹھ میگا پیسل کا منٹ سنسر ہے جس میں آپ کو اوائی ایسینی کا آپٹیکلی مسترلیشنی دیکھن کو مل جاتی ہے دوسرے سنسر میں آپ کو تیرہ میگا پیسل کا ملتا ہے جو کہ الٹر وائد اینگل لینڈز ہے ایف ٹو پوائنٹ فور کے ساتھ تیسر لینڈز آپ کو دو میگا پیسل کا ملتا ہے جو کہ اس پرائیسے میں میرے خیال میں ایک بہت ہی گھٹیا ڈی سینڈ ہے دو میگا پیسل کے سن میں آپ کو میکرو لینڈز مل جاتا ہے مین سنسر جو آپ کو ایک سوارٹ میگا پیسل کا ملتا ہے اس کا برچرہ ایف ٹو پوائنٹ سیون ہے جبکہ باگ کی ٹین نیو لینڈز کا برچرہ ایف ٹو پوائنٹ فور ہے جو کہ اتنے خاص یا اتنے اچھا نہیں ہے فرنڈ کیمرا آپ کو بیس میگا پیسل کا ملتا ہے جو کہ اس میں ڈاٹ ڈسپلی یا پھر انفنیٹی ہول پنچ ہول ڈیزائن میں دیکھن کو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ بیک ایمرے سے ایٹ کے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور فور کے ریکارڈنگ سیسٹی آئی پیسل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر ہم بیٹری کی بات کریں جس موبائل میں آپ کو چانہ دار ساسو اسی ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو فاسٹ چارجنگ تھرٹی وارٹ کی دیکھنگ کو ملتی ہے اور اسی سب سے مین چیز چارجنگ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹھرٹی وارٹ کی فاسٹ وائرلس چارجنگ بھی دیکھنگ کو مل جاتی ہے میرے خیال میں ٹھرٹی وارٹ کی فاسٹ وائرلس چارجنگ یہ وحد موبائل ہے جو کہ آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے اب پاکستان میں قیمت کی بات کرنا تو یہ موبائل پاکستانی مارکیٹ میں ڈیل لاک روپے سے ایک روپیا کم میں لانچ ہوا ہے اور اگر آپ یہ فون خریدتے ہیں تو آپ کو ڈیل لاک میں ایک موبائل کے ساتھ ریڈمی ائر ڈارٹس جو کہ تین ہزار روپے کے ہیں وہ بھی آپ کو فری میلے خیال کو مل جائیں گے تو بہت ہی زبرتس قسمتی ڈیل ہے جنگہ آپ کو تین ہزار روپے کی چیز مفتی مل جائے گی ڈیل لاک روپے کھرچنے کے اوپر دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ موبائل آپ کو لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے اب جو می ٹین پرو ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت آٹھ سو ساڑھ سو نو سو ڈالر کے قریب قریب ہے لیکن جو می ٹین ہے اس کی قیمت پانچ سو پچاس ڈالر پانچ سو نوے ڈالر میکسیمم چھ سو ڈالر ہے تو یہاں پہ آپ کو آٹھ سو بھی رہن ملتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پانچ سو نوے ڈالر ہے اب پانچ سو نوے ڈالر اوپر پاکستانی روپیز میں کنوارڈ کریں تو وہ لگ بھگ نوے ہزار پچانوے ہزار تک بن جاتے ہیں اب نوے ہزار روپے میں پی ٹین کا ٹیکس بھی ایڈ کر لیں بیس ہزار ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے ایک لاکھ دس ہزار میں پندرہ ہزار میں ہم ایک لاکھ بیس کر لیتے ہیں انہوں نے یہ مومیل لانچ کیا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اب یہاں پہ می ٹین پرو ہوتا تو اس بات سمجھ میں آ جاتی کہ می ٹین پرو کی قیمت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے لیکن اس مومیل کی قیمت ایک لاکھ بیس سے کہیں بھی زیادہ نہیں بن سکتی لیکن انہوں نے لانچ کیا ایک لاکھ پچاس ہزار میں پہلے چیز تو انہوں نے بہت زیادہ اور پرائز فون لانچ کیا ہے لیٹس سپوز ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ویلیو فر منی ڈیوائس ہے جو کہ نہیں ہے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ویلیو فر منی ڈیوائس ہے تک کہ آپ پھر بھی ہمیں یہ فون لینا چاہیے دوست اگر آپ میرے چینل کے اوپر پرانے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میں اکثر شوامی کے موبائلز بجٹ رینج میں ریکمینڈ کرتا ہوں ان کے تیس ہزار چالیس ہزار بچاس ہزار تک میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ شوامی کے موبائلز لیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا اب یہی دیکھنے چالیس ہزار میں جو شوامی آپ کو سنیپ دیگر سیونٹی جی دے رہا ہے وہی پروسیسر آپ کو ریال می پچ پنہ ہزار میں دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ شوامی کے فونز لیں دوسری بات وہ بجٹ رینج ہوتی ہے تیس چالیس ہزار اتنے ویسو تک اچھی خاصی رقم ہے لیکن اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی اب یہاں پہ جب میٹ ٹین کی قیمت دیکھتے ہیں ایک تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا فون ہے اوپر سے شوامی کا فون ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اور آپشن مارگر میں کہیں زیادہ بہتر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب پہلے آپشن کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو سامسنگ کی طرف سے ایس ٹونٹی مل جاتا ہے آئی فون ایلیون مل جاتا ہے وان پلس ایٹ پرو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے وان پلس ایٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اتنے سارے آپشنز ہونے کے بعد ہم کہ شوامی کا فون لینا چاہیے تو نہیں آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے یہ آپ کو کم از کم شوامی کے فون کے اوپر نہیں خرج کرنی چاہیے وہ ابھی اس پرائیس میں ہاں اگر شوامی کا یہ فون ایک لاکھ بیس ایک لاکھ دس ازار میں پروائیڈ کر رہے ہوتے شوامی والے تو میں دیفنیلی آپ کو ریکومنٹ کر سکتا ہے کہ آپ وان پلس ایٹ کی وجہ یہ فون لیں کیونکہ اس میں اور وان پلس ایٹ میں اچھا خاصا فرق ہے لیکن جہاں اس کی موبائل کے بعد آجاتی ہے وان فیفٹی کے کی تو اس پرائیس میں آپ وان پلس ایٹ پرو بھی لے سکتے ہیں سامسنگ ایس ٹونٹی بھی لے سکتے ہیں اس پرائیس میں آپ کو یہ ریکومنٹ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ڈیر لاکھ روپے میں ایک گھٹیا سکین والا موبائل لیں جس میں آپ کو میو آئی جیسے سکین مل جاتی ہے ایڈز مل جاتے ہیں باگز مل جاتے ہیں مطلب بجٹ ریجم ہے تو ہم کمپرومایز کر لیتے ہیں چلو ہارڈ ویر اچھا رہا ہے تو سوفٹ ویر کے ساتھ کمپرومایز کر لیتے ہیں لیکن آپ ایک پریمیم چیز کھرید رہے ہیں پریمیم پیسے دے نہیں لینا چاہیے تو یہ میری اپنین تھی آپ کو ویڈیو پسند دی ہوگا آپ کو ویڈیو پسند سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل بھی سبکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ